پڑھائی گھر میں خوش آمدید سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے السلام علیکم سٹوڈنٹس اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم آج جسکس کریں گے ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ ہے رول آف دا بائیولوجی ان دا اکنومک ڈیویلپمنٹ اس سب کو جانے سے پہلے پہلے ہم بائیولوجی کی بات کرتے ہیں کہ بائیولوجی کیا ہے اس سب جانے سے پہلے ہم پہلے یہ جانتے ہیں کہ بائیولوجی کیا ہے بائیولوجی ایک ایسی نیچرل سائنس جس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں لائی لیونگ آرگینزم اس کے ساتھ ساتھ لیونگ آرگینزم کے جو ہے فیزیکل سٹرکچرز کیمیکل پروسیسز مولیکیولر انٹریکچن فیزیولوجیکل میکنزم ڈیویلپمنٹ یا ایولوشن کی بارے میں ہم بات کرتے ہیں جسے کہ ہم جانتے ہیں بائیولوجی سائنس کی ترقی سے انسان کو اکنومکل سوشل اور انڈسٹریل پروگریس میں کافی ترقی کرنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں اور دن با دن ان فوائد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بائیولوجی سائنس کی وجہ سے سائنس میں بہت ترقی ہوئی ہے اور انسان اور جانوروں کے لیے غزائی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انڈسٹریل اپلیکیشنز ہیں جس میں جو ہے مینز کی اکنومکل سوشل اور انڈسٹریل پروگریس میں جو ہے بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ اپلیکیشنز جو ہیں وہ بائیولوجی کی طرف سے ہی ہوئے ہیں اس میں ہم کچھ 10 ایسی پروگریس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بائیولوجی کی فیزیکل سوشل اکنومکل یا انڈسٹریل پروگریس میں ہمیں کام آرہی ہیں جس میں سویرال پروپس ایز فورسورز پولٹری دیری فش مارمنگ فیول ایگریکلچر فوریسٹری اپی کلچر یعنی کے ہنی بی فارمنگ سویریکلچر یعنی کے سلک ورن فارمنگ اور نمبر ٹین جو ہے وہ ہے کیمیکل این بائیولوجی کل کنٹرول آف پیسٹ ان تمام کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا ہے وہ ہے سیریل پروپس ایز فورسورز یعنی کے اناج کی فصلوں کی پیداوار میں اضافہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پودے ہمیں ویٹ سید سبزیاں پھل اور جانوروں کے لیے سب چارہ فرائم کرتے ہیں ہم گندم چاول مکعی اور دالوں کی فصلے اگاتے ہیں اور ہماری گزہ میں درکار کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز اور روگ نیات حاصل کرتے ہیں خاص طور پر گندم پاکستانیوں کی خاص گزہ ہے اس میں موجود پروٹینز یعنی کہ گلوٹین کلاتی ہیں سائنس کی ٹیکنیکز اس کو استعمال کر کے ہم گزہی پیداواروں کی کافی مقداریں پیدا کرنے لگتے ہیں پولٹری پولٹری میں بے انتہا ترقی ہوئی اور اس سے گائیں کے گوش اور بکرے کے گوش اور مچھلی کے علاوہ ہمیں گوش کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور گوش کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے میں پولٹری فارمنگ سے بڑی مدد مل رہی ہے مرگی کے گوش میں کافی پروٹینز موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے انڈوں کا بھی بکسرس سے استعمال کیا جاتا ہے یعنی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے جو انڈے ہوتے ہیں مرگی کے گوش کے ساتھ ہم ان کے انڈے بھی استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے جب ہم مٹن کے ساتھ پہ جاتے ہیں تو وہاں ہم دودھ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور جو ہے دودھ کا استعمال بھی کرتے ہیں اور میٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں دیری دودھ کے ساتھ آج بھی ہم پاکستان کے کسان جو کے بیل جوڑی اور لکری کی حل سے مدد کر کے کاشکاری کرتے ہیں اور گائیں اور بھینس ہماری دودھ کی ضروریات پوری کرتے ہیں جس سے گھی مکھن پنیر وغیرہ بھی حاصل ہوتے ہیں بھی ڈون گائیں اور بکریوں سے کھالیں گوش اور چمڑے حاصل ہوتے ہیں مویش کی نئی نئی نسلے ہماری گوش اور دودھ کی ضروریات پوری کرنے میں بڑی مدد کار ساپیت ہو رہی ہیں اور ہمیں دگ گائیں بکریوں کا گوش دودھ پنیر اور کھی حاصل ہو رہا ہے فیول یعنی اندھن کوئلا پیٹرولیم اور گیس جو بجلی کی پیداوار میں کافی زیادہ پیش رفت ہوئی ہیں پیٹرولیم اور گیس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ لاکھوں سال پہلے لیونگ اور درختوں کے زمین میں دفن ہو جانے اور اندھن کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہماری جو اگری کلچر ہے وہ ہماری قومی معیشت میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ہماری جو پوپولیشن ہے اس کا 70% پارٹ جو ہے وہ دہاتوں میں رہتا ہے اور جو اگری کلچر ہے برآمد کر کے پاکستان کافی زد پاکستان کافی پیسہ کماتا ہے اور اچھی فصلے پیدا کر کے بڑھتی ہوئی عبادی کی غزائی ضروریات پوری کرتا ہے فوریسٹری فوریسٹری کے لیے ٹیمبر کی لکڑی کھڑوں میں فرنیچر فیول اور جانوروں کے لیے سب سچارہ جنگلی جانور پھل بیچ اور ریزن یا ری کرییشن وغیرہ کے فوریسٹری سے حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ فوریسٹری سے سہر و تفری اور شکار وغیرہ کی سہولتیں بھی حاصل ہوتی ہیں بائیولوجی کی مدد سے فوریسٹری کو فروق دینے میں بڑی مدد حاصل ہوتی اپی کلچر میں شہد کی مکھیاں پالی جاتی ہیں یہ شہد کی ضائع سے بھرپور اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن بنانے میں بھی کام آتا ہے سلک ورم فارم سلک کی تیاری کے لیے ایک کیڑے یعنی موت کی پروریش کی جاتی ہے جو کہ شہد تود کے درختوں پر پالا چین اور جپان میں پکسرس سے پالا جاتا ہے اور اس کے لارویں گرم پانی میں ڈال کر اس سے ریشمی دھاگا حاصل کیا جاتا ہے بائیولوجی کی مدد سے ہمارے ملک میں بھی ریشم کے کیڑے پالے جاتے ہیں کیمیکل اور بائیولوجی کنٹرول آف پیسٹ فصلے خراب کرنے کر دیتے ہیں ٹڈی کے حملے سے کھڑی فصلے مکمل طور پر برباد ہو جاتی ہیں اس لیے کیڑوں پر مار دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ فصلوں کو بربادی سے بچ آیا جائیں جو کے خاص قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں ان کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے خاص قسم کے جاندار بھی استعمال کیے جاتے ہیں تو سیڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں رول آف تا بائیولوجی ان ایکنومک ڈیویلپمنٹ کا یہ ٹاپک ہے وہ آپ کو بہت اچھے سمجھ جایا ہوگا یہ کچھ پوائنٹس ہیں جس میں ہم نے بائیولوجی کا کردار سنا جو کہ ایکنومک ڈیویلپمنٹ میں ہمارے لئے کس طریقے سے امپورٹنٹ ہے آپ نے سب کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا آپ کیا کرنا ہے آپ دل لگا کر پڑھنا ہے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑ کیونکہ آپ پڑھنا ہے اور مثال بننا ہے اپنے لیے موسیقی